اسلام علیکم وفی ٹوپ چینل دیکھ رہے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم نے کامران شاہد صاحب کے پروگرام میں شاہد بھٹی صاحب کا تجزیہ صاحب نے رکھا ہے اور عمران خان صاحب کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے آئیے اس ویڈیو میں آئیے اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں عمران خان فیملی کے اوپر کہ وہ کوئی پروف رکھے بغیر موبیلہ طور پر اگر تو محترمہ صحیح کہہ رہی ہیں تو سوال میرا یہ ہے کہ یہ کیا بینٹ آو مائنڈ ہے کیا یہ کرپٹ بینٹ آو مائنڈ نہیں ہے کیا یہ چھپایا نہیں جا رہا کس چیز کوئی سسپیشیس بینٹ آو مائنڈ نہیں ہے کیا وہ نراض یہ ہو رہی ہے کہ گھر کے اندر یہ تصویریں آ رہی ہیں سرکاری سرکاری تشک خانہ کے چیزوں کی وہ آپ کو پروف لے رہے ہیں آپ کوئی سسپیشیس نہیں لگتا ب بھائی جن جو ابھی تک جو بتایا جا رہا ہے دیکھئے میری اور آپ کی کئی مرتبہ بات ہو چکی ہے کہ اگر یہ پروگرام آپ کر رہے ہیں اور آپ ہوسٹ ہیں اس میں کوئی بھی اگر ہوگا تو وہ ذمہ داری آپ کی ہوگی جو ایک پرائم نسٹر عمران خان صاحب تھے نیچے جو بھی اتر ہے وہ بہرحال ذمہ داری ان کی بنتی ہے لیکن اسی فیصد چیزیں ایسی تھیں کہ جو سنا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو پتہ ہی نہیں ہوتی تھی اس حوالے سے یہ جو فرا گجر صاحبہ کے حوالے سے یا توشہ خانہ کے حوالے سے اور باقی ساروں سے لیکن اب ایک اور سوال بھی بنتا ہے جو ہم نے اس دن بھی اٹھایا تھا کہ اب بات یہ کہ فرا گجر صاحبہ تو یہاں ہیں نہیں لیکن یہاں عثمان بزدار صاحب موجود ہیں بہت سارے ان کے مبینہ طور پر فرنٹ مین موجود ہیں سرکاری افسر موجود ہیں جو اس میں بتایا گیا کہ سرکاری افسر موجود ہیں جنہوں نے ایک مبینہ طور پر کے اٹھالیس کروڑ انہوں نے لے کر اس کو کالے دھن کو وائل کیا اور یہ جو دو سو چالیس کنال زمین میں کچھ لینے اور دینے اور فسیلیٹیٹر بھی یہاں ہوں گے تو ایک تو ان کو میربانی کر کے اگر آپ سنجیدہ ہیں اور اگر آپ نے صرف یہ بیان بازی یا سیاست بازی یا کیچنڈ اٹھ چالنے سے آگے ہیں تو ان کو تو گرفتار کریں دوسرا یہ ہے کہ اب وہ وقت آگیا ہے کہ نیشنل کرائم ایجنسی اور وہ ہمارے ملک صاحب کا جو موہدہ ہے وہ بھی پبلک کیا جائے پتا چاہے ہیں ارکادر ٹرسٹ کیس کی حقیقت کیا ہے وہ بھی اور وہ کتاب پبلک کیا جا سکتا ہے یہ آپ نے بڑا اہم سوال کی ہے اس میں میں آج پوچھوں گا مسدق ملک صاحب سے کیونکہ ایک ملک صاحب تو ہمارے پاس بھی موجود ہے وہ مسدق ملک صاحب ہی ہے بگوہ کا پہلے کہ پہلے آمر لیا سنانہ صاحب آمر صاحب یہ جو انعام صاحب الزامات کی چار شیٹ بنا رہے تھے اس وقت کے بنی گانہ کے اوپر آپ کو تاجب ہوا ہے اگر یہ الزام صحیح ہو جائے کہ یہ سیریاں قبرستان میں پھیکے جانا یہ حکام حکومت کے امور کا بشرا بی بی چلا رہی تھی مبینہ عمران خان تو بڑے ہڈ درم اور بڑے خودسر اور ایک بڑے انرجیٹک اور بڑے زدی قسم کے انسان مشہور ہے تو وہ کس طرح ایک خاتون کے تائب ہو گئے اور ساری حکومت ان کے ہاتھ میں دے دیا مجھے نہیں پتا کہ آپ کی اپنی پوزیشن کیا ہوگی ہمارے چیف جسٹس نے کہا کہ مختلف ایشیوز پہ جا کے اگر بات کرنی ہے تو اپنی بیگم سے کریں خان کی اگر نہیں چلتی تھی اور وہ اپنا پسندیدہ ملازم بھی نہیں رکھ سکتا تھا یارہ آپ اور میں کیوں بیس کر رہے ہیں وہ جو ملازم نکال دیا اور خان نے کہا وہ واپس آئے گا وہ بھی نہیں آئے گا جو میں نے انٹرویو دیکھا اور آپ کو پتا ہے اس انٹرویو کی جو تاویلیں اس وقت بول رہے ہیں لوگ مسلسل کے جناب صدقہ دینا بھی ٹھیک ہے پھر اس کے اوپر لوگ کہتے ہیں یہ سفلی عمل یعنی کالا عمل کب سے اسلام کا ہو گیا میں تو عالم دین نہیں ہوں لیکن ایک اچھی بحث پورے سوشل میڈیا پر اس وقت جاری ہے اصل ایشو یہ ہے کہ ایک ایم ایس کو جس نے شہباز شریف کے پہلے دورے کا ہم نے آج کی ویڈیو کو دیکھا اور آج کی اس ویڈیو میں کامران شاہی صاحب کے پروگرام میں ارشاد بھٹی صاحب کو انوائٹ کیا گیا تھا اور ارشاد بھٹی صاحب کا تجزیر ہم نے آپ تک پہنچایا اور کوسٹن بڑا زبردست کیا کامران شاہی صاحب نے ارشاد بھٹی صاحب سے پہلے اپنا انہوں نے بیو رکھا کہ اگر تو سرکاری جو توشہ خانہ ہوتا ہے اس کے پنازم توشہ خانہ کے حوالے سے کامران شاہی صاحب نے اپنا کوسٹن رکھا کہ سرکاری جو توشہ خانہ ہوتا ہے اس کے توحف کی پکچرز اگر وہاں سے سینڈ ہوتی رہی اور گھر میں تصاویر پہنچتی رہی یہ کوئی درست بات نہیں تھی اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ اگر ایک وزیراعظم ہو سرکاری عوضہ رکھنے والا شخص اور اس کے نیچے اگر کرپشن ہو رہی ہوتی ہے تو اس کا پر تنسیہ رشاد باتی صاحب نے اپنا دیا ہے اور اس سٹارٹ میں آپ کو معلوم ہوگا رشاد باتی صاحب نے بڑے ہی ہارڈ قویسٹنز رکھے تھے ایمراکان صاحب کے آگے کہ انہوں نے جو بھی ایسا اقدام کیا ہے وہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کہ توشہ خانہ کے لحاظ سے وہ دوسروں کو تنقید کیا کرتے تھے اور خود اب انہوں نے یہ سٹیپ لیا جس کی وجہ سے کافی ان کو سدمہ پہنچا بھٹی صاحب کو بھٹی صاحب اس چیز کے بلکل اگینسٹ رہے ہیں کہ ایمراکان صاحب بلکل بھی نہیں ہے اور اسی وجہ سے ان کو وہ سب سے منفرد سمجھتے ہیں اسی لیے ان کو یہ بات ناغوار گزری کہ ایمراکان صاحب کو ایک گھڑی یا کچھ چھوٹے موٹے توحائف تھے ان کو نہیں لینا چاہیے تھا تاکہ دوسروں سے ایک الگ ہی ایک اگزامپل سیٹ کرتے اتنے بھی توحائف آتے ہیں تو شاہ خانہ میں جمع کروا دیتے ہیں تو اس کے اوپر پھٹی صاحب نے اپنا موقف رکھا کہ اگر جو بھی ان کے نیچے کام ہوتے رہی ہیں غیر قانونی امران خان صاحب کو مور دن ایٹی پرسنٹ انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور کون کیا بات کر رہا ہے اور کیا واردات نیچے ڈالی جا چکی ہے تو امران خان صاحب اس سے بلکل ہی نواقف نظر آتے تھے ان کو سب اوکے کی رپورٹ بھی دی جاتی تھی جب کو معلوم ہوگا جب مہنگائی کے حوالے سے بھی ٹی بی پر چینلز پر چل رہا ہوتا تھا کہ اب مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے اور اس چیز کی قیمت اچانک سے بڑی ہیں آٹیک قیمت یا چینی کی قیمت جو آئل پرائسز کے معاملہ جب آتا تھا تو ان کو جو ان کے مشہر تھے وہ ان کو غلط گائیڈ کیا کرتے تھے اسی وجہ سے تو بھٹی صاحب نے یہ انیلسیز رکھا کہ امران خان صاحب کافی چیزوں سے بے خبر تھے انہیں نہیں معلوم تھا ان چیزوں کے بارے میں بھٹی صاحب کے فیورٹ ہوا کرتے تھے امران خان صاحب اسی وجہ سے ان کا پھر دل بس ان کا دکھا کہ جب توشہ خانہ کے توحائف کا معاملہ جب سامنے آیا کہ امران خان صاحب جو جو باتیں کیا کرتے تھے ان کو وہ کرنی چاہیے تھی ایک کہتے ہیں نا کہ سیاستدان اور لیڈر میں کچھ فرق ہونا چاہیے اسی وجہ سے انہوں نے یہ بات کی اور دیکھا جائے تو ناظرین بہت سی جو باتیں بڑی صاحب نے کی ہیں وہ اس معاملے پر بلکل ان کا موقف اپنا ہے اور وہ موقف اپنا دیتے رہتے ہیں اپنے ویلاغز کے ذریعے بھی تو امران خان صاحب منفرد ضرور ہیں باقی سیاستدانوں سے اور ایک لیڈر کا یہی فرق ہوتا ہے امران خان صاحب کے اوپر عوام اسی لیے بلیپ کرتی ہے کیونکہ وہ سیلیبیٹی ہیں اور وہ ایک ایماندار شخصیت ہیں کیونکہ سوبرین کورٹ نے امران خان صاحب کو ڈکلیر کیا تھا ایک فیصلے میں کہ امران خان کے اوپر جب بنی کا لگا کیس چلا ہوئی تھا حضرت زمین کا تو اس کے اوپر تمام ڈاکومنٹ سننے نے پیش کیے تھے اس وجہ سے ان کو چیف جسٹس صاحب کا جو تھے ساکی بنیسان صاحب انہوں نے پھر ایماندار شخص اقرار دیا تھا اس کے اوپر پھر میڈیا پر بہت زیادہ چلم ہوئی ہوئی اور اب باتیں چل رہی ہیں فراغوگی صاحبہ کے حوالے سے کہ وہ جو انکرپشن کی ہے اس کو نام دیا گیا ہے کہ امران خان صاحب کی فرنٹ مین ہے انہوں نے ان کا ان کا پیسہ چھپایا وہ پیسہ آگے پیچھے کیا یہ تو اب نیب پروف کرے گی اور باقی معاملات عدالتوں میں چلیں گے اب جو ہوگا وہ صاحب نے سب کیا جائے گا لیکن سب ہی کو معلوم ہے کہ کون کچھ کھا گیا یا کرپٹ شخصیت ہے سب ہی کو معلوم ہے اس کے اوپر ڈھکیٹ کوئی بات نہیں ہے اور اللہ پاک ہمارے ملک کو ہمیشہ سلامت رکھے اور کرپ لوگوں سے محفوظ رکھے جس کسی نے بھی اے معاملات کیے ہیں وہ اپنا اعتصاب اپنی عدالتوں میں ہی پروف کرے گا اس اب تک کے اتنے دعا امیاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا تک کے اتنے دعا امیاد رکھے گا